اسلام علیکم ناظرین لیلہ جانباز میں آپ سب کو خوش شامدید آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے ایک ڈیوائس لی ہے موٹو ویڈاگ ڈیوائس اسے کہا جاتا ہے یہ ڈیوائس لی ہے یہ موٹسائیکل پر لگتی ہے اور اسے ویلوگ بنائی جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھے اچھے ویلوگ ہم رکھیں گے اپنے علاقے کے سفرنامے لکھیں گے لیلہ سے پیندادہ خان لیلہ سے پیر خارا اور مختلف سفرنامے آپ کے سامنے رکھیں گے یہ پہلا تجربے کے طور پر میں ویلوگ بنانا چاہتا ہوں چھوٹا سب سے سفرنامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے گار سے لے کے ہمارا ہے پیر خارا روڑ پر ایک ڈیرہ ہے وہاں پر تک جائیں گے اور دیکھیں گے یہ اس کی کیسی کالٹی ہے اس پروڈکٹ کی یہ اپنے اب میں نے موٹسائیکل پر فٹ کر دیا ہے اب آگے چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی ویڈیو کوالٹی ہے یا موٹسائیکل پر اس طرح کس سیٹ ہوتا ہے اب یہ میں موٹسائیکل چلانے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ موٹسائیکل پر کس طرح اس کی ویڈیو بنتی ہے اگر یہ اچھی بنی تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ویلوگ رکھیں گے ابھی اپنے گھر سے نکر رہا ہوں مائک میں نے کالٹ کے ساتھ لگائے ہوئے جی گھر سے نکر رہا ہوں یہ اس کا مقصد یہ ہے ویلوگ بنانے کا کہ آگے جو میں نے ویلوگ بنانے ہے لیلہ سے پندہ دہا ہان روڈ کے حالت اظہار وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طرح ویڈیو منا کر فیلال تو صحیح لگ رہی ہے ہماری گلی ہے ہر گلی کی تقریب میں یہی حالات ہیں کہ پانی وہاں پہ جمع ہوا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت پیار ہے دنبا لے کے جا رہے ہیں آپ آگے چلتے ہیں یہ اس گلی کو فوجی فونڈیشن والی گلی بھی کہا جاتا ہے اوہ بچے کیوں لڑ رہے ہو آپس میں نہیں لڑو یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیلہ جاباز جا رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں مزید آگے طرف یہ صرف تجربے کی طور پر ویڈیو بنا رہا ہوں جناب کاسم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کاسم بھائی اور جا رہے ہیں لیلہ پیج کے ایڈمن جو فاظ بھائی کے پیج ہے لیلہ پیج اس کے ایڈمن بھی ہیں اب یہ کلی پہ ہم چڑھ رہے ہیں یہ جناب سڑک پہر کی وہ روڑ والی طرف سے اس وجہ سے نہیں جا رہے پیر کھارا روڑ پہ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پانی جم ہو گئے پڑا ہے موٹسائیکل تو دور کے نات پیدل چلنا بھی مشکل ہے وہاں پہ میں دیکھار میں جم پہ یہ نہیں ٹھیک رہے گی اب جا رہے ہیں یہ الگدالی والی گلی ہے تھوڑ سے بیکھا میں موبائل سیٹ کرنے والا موبائل سیٹ کرنے پھر آگے چلتے ہیں جی سیٹ ہو گیا اب آگے چلتے ہیں یہ الگدالی سکوپ لی گلی سے کہا جاتا ہے ہر گلی میں تقریب ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے ہر گلی کے یہی علاق ہے میں خواہل میں جم والی جگہ پہ یہ صحیح نہیں رہے گا کیونکہ یہ چینل خط پر آل جاتے ہیں آگے یہ واٹر لائنیاں پہ لیک ہے جس کی وجہ سے پانی جم ہوا پڑا ہے اپنے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے کہ کیسی ویڈیو بن رہی ہے اور یہ اس طرح میں اور ویلوگ بناؤں کے نہ بناؤں یہ بھی ضرور بتائیے گا یہ کریش ہے اسے کریش کہا جاتا ہے یہ آگے ڈاؤگی کھڑا ہے لگتا ہے یہ تو یہ پہنکے گا چلے جی پیر خارہ روڈ آ گیا اب ہم جا رہے ہیں پیر خارہ روڈ پہ والک سلام یہ جناب پیر خارہ روڈ ہے تھوڑا سا آپ کو سفر کرائیں گے پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گے پھر میں نماز پڑھنی ہے صرف یہ تجربے کی طور پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ویڈیو بنتی ہے اس پروڈیکٹ سے اسے موٹو ویلوگ ڈیوائس کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جو ویلوگ بنا جاتے ہیں وہ اس ڈیوائس کے ذریعے بنائی جاتے ہیں لیکن جناب کیا حال ہے لیکن یہ سب سے بہترین وہاں پہ ہوگا جہاں روڈ بلکل کلیر ہو جس طرح پیر خارہ روڈ ہے یہ ماشاء اللہ بہت بہترین روڈ ہے اس پہ سفر بہترین ہو سکتا ہے جناب کیا حال ہے یہ پتھان بھائی تھے یہ پیر خارہ روڈ پہ ہم جا رہے ہیں روڈ ٹھیک ہو تو پھر یہ بہترین قسم کا یہ ڈیوائس ہے بہترین قسم کی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن جمپ جہاں پہ ہوں وہاں پہ ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی تھوڑا ساگے جا کے ہم ویڈیو کلوز کر دیں گے یہ صرف تجربے کے طور پہ بنا رہا ہوں اپنے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائی گا کہ کیسی ویڈیو بن رہی ہے اور مجھے ویلوگ بنانے چاہیے کہ نہ چاہیے اور اپنے علاقے کے اس طرح اور ویڈیو بناؤں کے نہ بناؤں یہ ضرور اپنے کومنٹس کے ذریعے بتائی گا ابھی میں پہنچ چکا ہوں اجازے دیجئے تھوڑا ساپا وہ اپنے لیرے کے زیارت کراتا چاہوں یہ ہمارا جناب لیرہ ہے چلیں جی اللہ حافظ